اوشیل مکائل کے جانے کے بعد ظاہر نے کہا یہاں اب تو کوئی نہیں ہے جناب یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہ کریں میں نے کہا ضرور کرو ظاہر لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا اوشیل نے ہمارے فرار کی ساری راہیں مزدود کر رکھی ہوں گی ظاہر نے کہا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں اور اٹھ کر تیخانے کی دروازے کی طرف پڑ گیا میں اور تہذیب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے آتھے گھنٹے تک ظاہر کی کوششیں جاری رہیں اور اس کے بعد وہ تھکھ ہار کر واپس آ گیا کہا آپ ٹھیک کہہ رہے تھے جناب واقعی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میں نے کہا مجھے بہت خوشیو ہے ظاہر کہ تم نے آنکھ بند کر کے میری بات پر یقین نہیں کر لیا ایک ایجنٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے ظاہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا بولا اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں میں نے کہا آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر نے کہا شکریہ جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھے آنکھ بند کر کے یقین نہ کرنے کی تلقین کی ہے تو خود آپ نے اپنے اندازے پر کیسے یقین کر لیا میں نے کہا اس بات کا جواب بہت حسان ہے ظاہر اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہوتا تو میں کبھی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہتا ظاہر نے حیران ہو کر پوچھا تو پھر آپ نے یہ بات مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دی میں نے کہا تھا کہ اپنے اس اندازے کی تستیق کر سکوں کہ فرار کی راہیں مستود کی جا چکی ہیں ظاہر نے کہا اور تفیمی انداز میں سر ہلانے لگا پھر تفتن جونگ کر بولا لیکن جناب بڑ باہر موجود ہوگا اس کا کیا ہوگا تیزیب نے کہا اب تک وہ واپس جا چکا ہوگا اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر 24 گھنٹے تک ہم اس سے رابطہ قائم نہ کریں تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عمارت پر جڑھائی کر دے میں نے کہا لیکن یہ ہدایات ہم نے محض احتیاطن ہی دی تھی اب اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پیش آئے گی تیزیب نے کہا 20 گھنٹے اس تیخانے میں گزارنا تو بہت مشکل ہوگا میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ 20 گھنٹے ہی لگیں اوشیل کی واپسی اس سے قبل بھی ہو سکتی ہے تیزیب نے چونکر پوچھا وہ کیسے میں نے کہا وہ صرف فورمولوں کی فلمیں چک کرانے گیا ہے جیسے ہی اسے یقین ہو جائے گا کہ فورمولوں کی فلمیں اصلی نہیں ہیں وہ اپنا فیصلہ سنانے دوڑا چلائے گا اور میرا خیال درست ثابت ہوا کوئی 6 گھنٹے کے بعد اوشیل مکائل تیخانے میں داخل ہوتا نظر آیا وہ بڑا بھنایا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے آتے ہی مایکرو فلمیں میرے سامنے میز پر پھینکتی اس نے غصے کے عالم میں کہا ان سب میں بوگس تحریریں پھری ہوئے ہیں میں نے کہا تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یہ بات تو ہم نے تمہیں پہلے ہی بتاتی تھی وہ بولا مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ان فلموں میں اصلی فورمولے نہیں ہیں تیزیب نے کہا یہ سرسر تمہاری اپنی غلطی تھی جس کے لیے تم ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے میں نے کہا فضول باتوں سے گریس کرو اوشیل اور کام کی بات کرو رقم کی ادائیگی کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا وہ بولا رقم کل دن کے 11 بجے تک ادا کر دی جائے گی ادائیگی کس شکل میں کی جائے میں نے کہا ادائیگی کی صورت وہی ہوگی جس میں ہم نے ایڈوانس وصول کیا تھا لیکن خیال رہے کہ یہ رقم ایڈوانس کی رقم سے تین گناہ ہوگی اوشیل نے غصیل لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے اصل فارمولے کہاں ہیں میں نے سنجیدگی سے کہا جہاں بھی ہیں بڑی حفاظت سے ہیں ان کی فکر میں تمہیں دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بولا میں انہی کے عوض تو اتنی خطی رقم ادا کر رہا ہوں اصل فارمولے میرے حوالے کر دو میں نے مذہ کا خیز انداز میں کہا تم پاگل ہو گئے ہو اوشیل جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد بھی تم میں اتنی جرت موجود ہے کہ ادائیگی سے قبل فارمولے طلب کر رہے ہو وہ بولا تو پھر مجھے بتاؤ کہ فارمولے مجھے کب ملیں گے میں نے کہا جب گویٹے ہل کے بینک سے رقم کی وصول یابی کی رسیدیں ہمیں موصول ہو جائیں گے اوشیل نے جراح کی بولا لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اصل فارمولے تمہاری تحویل میں ہیں میں نے بے پروائی سے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہیں ہماری زبان پر یقین کرنا ہوگا وہ بولا جب تم کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاسر ہو تو میں تمہیں رقم کی ادائیگی کیوں کروں میں نے کہا مت کروں ہم تمہیں کسی بات کے لیے مجبور تو نہیں کر رہے حارو ترابیل ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے گا اوشیل مکائل نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا اس خبیس کا نام مت لو میرے سامنے میں نے کہا ہم تو کسی بھی خبیسی یہودی کا نام لے کر اپنی زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا کیا جائے مجبوری ہے حوالے کر کے میں تم سے اصل فارمولے لے لوں گا میں نے کہا تم نے خود کو ذرہ برابر ریائت کا مستحق بھی نہیں چھوڑا اوشیل پہلے یہ ممکن تھا لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا جب تک رقم کی وصولیابی کی رسید نہ مل جائے تمہیں اصل فارمولوں اور ڈی فوسٹر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی اوشیل نے ایک سرد آہ بھر کر کہا ٹھیک ہے جہاں میں نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور کر لوں گا میں نے کہا اب آئے ہونا راہ پر ویسے تم بے فکر رہو سارے معاملات تیہ ہونے تک ہم یہیں قیام کریں گے اوشیل مکائل کے چہرے پر میری بات سن کر قدر بحالی کے آثار پیدا ہوئے اس نے تشویشناک لہجے میں کہنا چاہا لیکن تمہارے وہ ساتھی میں نے اس کی بات کاٹ دی کہا ان کی طرف سے بے فکر رہو میں فون پر انہیں تازہ ہدایات جاری کر دوں گا اوشیل نے کہا آؤ میں تمہیں تمہارے کمروں تک پہنچا دوں اور وہ ہمیں تیخانے سے باہر لیایا مجھے اور تحزیب کو ایک کمرہ ملا جبکہ ظاہر کو ہمارے برابر والا کمرہ دیا گیا تھا کمرے میں فون موجود تھا میں نے موقع ملتے ہی برڈ کو فون کر دیا وہ ہوتل میں اپنے کمرے میں موجود ملا میں نے اسے بتا دیا کہ حالات معمول پر ہیں ممکن ہے مزید ایک آدھ روز ہم واپس نہ سکیں لہٰذا ہمارے اگلے پیغام کا انتظار کریں اوشیل مکائل نے ہمیں معزز مہمانوں کی طرح رکھا تھا تمام ملازمین کو ہدایت کر دی تھی کہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھیں اس کے سارے کسبل نکل چکے تھے اور وہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا لیکن ہمیں محتاط رہنا تھا وہ اپنی فطری کمینگی تو ظاہر کر ہی چکا تھا اس لیے اس سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی یہ اتمنان باہرحال تھا کہ جب تک اصل فارمولے اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں مجھے اوشیل مکائل کی طرف سے اور کوئی خطرہ تو نہیں تھا لیکن جی اندیشہ باہرحال تھا کہ اس نے اس کمرے میں ایسے آلات نہ چھپا رکھے ہوں جو اس تک اس کمرے میں ہونے والی گفتگو پہنچا سکیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمارے حق میں سب سے زیادہ خطرناک بات ہو سکتی تھی اس لیے کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر وہ ان حقائق سے واقف ہو سکتا تھا جو ہمارے علاوہ کسی کے علمے بھی نہیں تھے اور جن کا اس کے علمے آنا ہمارے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا مثلاً یہ کہ ڈی فوسٹر مر چکا ہے اور یہ کہ اصل فور مولے میں نے اپنے جوتے کی ایڈی میں چھپا رکھے ہیں یہ سب کچھ سوچ کر میں نے اشارے سے تہذیب کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کان سے مو لگا کر انتہائی دھیمی آواز میں کہا مجھے شبہ ہے کہ اس کمرے میں کی جانے والی گفتگو کہیں اور بھی سنی جا سکتی ہے اس لیے جو بھی گفتگو کریں گے وہ ہمارے مشن سے غیر متعلق ہوگی تہذیب نے سر کو اسباتی جنبشتی اور سوفے پر جا کر بیٹھ گئی میں نے بلند آواز میں کہا بہت عرصے بعد ایسی تنہائی میسر آئی ہے اور تم اتنی دور جا کر بیٹھ گئی تہذیب نے مجھے گھور کر دیکھا خود سیلے لہجے میں کہا مطبولو کہ ہم اس وقت کسی اور کی قید میں ہیں میں نے کہا رہے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہم قید میں نہیں ہیں بلکہ معاہدہ تکمیل کو پہنچنے تک یہاں مہمان ہیں تہذیب نے کہا مجھے اوشیل مکائل سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی جو اس نے ہمارے ساتھ کی میں نے کہا میں خود حیران رہ گیا تھا اسے کسی حال میں بھی بد اہدی کا مرتقب نہیں ہونا چاہیے تھا تہذیب علی خاص طور پر اس صورت میں کہ اس کا واسطہ گرین پول سے تھا اسے معلوم ہے کہ گرین پول کا اولین اصول دیانتداری ہے اور اس نے آج تک اپنے کسی بھی موقع کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا میں نے کہا تم ٹھیک ہے رہے ہو تہذیب جو دھوکہ دینے کی عادی نہیں ہوتے وہ دھوکہ کھانے کے روادار بھی نہیں ہوتے وہ بولی خیر اس نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے اگر اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی اور شرافت سے بقیارقم ادا کر دی ہوتی تو اس وقت دی فوسٹر اصل فارمولوں سمیت اس کے قبضے میں ہوتا میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے تہذیب رقم کے ادائیگی کے بعد فارمولے اس کے حوالے کرنے ہیں یا اسے مزید سزا دینے ہیں وہ بولی اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے لہٰذا جیسے ہی وہ ادائیگی کر دے گا فارمولے اس کے حوالے کر دی جائیں گے میں نے بائیں آنکھ دبا کر شرارتہ میز انداز میں کہا لیکن میں تمہارے ذہن کا قائل ہو گیا ہوں اگر تم نے جالی فارمولے نہ تیار کر لیے ہوتے تو اس وقت ہم اس جہان فانی سے کوچھ کر چکے ہوتے ہیں تہذیب مسکرائی بولی یہ سب کچھ بہت ضروری تھا اس وقت تو تم میرے اقتامات کی مخالفت کر رہے تھے اب تمہارا کیا خیال ہے میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا اگر ہم کسی قابل ہوتے تو میڈم ایکس کی جگہ پر نہ ہوتے واقعی تم نے اس وقت جو کچھ کیا وہ بہت ضروری تھا تہذیب بولی تم کئی بار میری جگہ لینے کی کوشش کر چکے ہو اب تمہیں اندازہ ہوا کہ طاقت ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نے سنجیدگی سے کہا بلکل اندازہ ہو گیا میں تمہاری ذہانت کو سلام کرتا ہوں تہذیب نے کہا ایسے نہیں اہد کرو کہ آئندہ کبھی میری جگہ لینے کی کوشش نہیں کرو گے اور میرے نائب خصوصی کی حیثیت سے ہی کام کرتے رہو گے میں نے کان پکڑ کر کہا میری توبہ جو آئندہ ایسا خیال بھی ذہن میں لاؤں مجھے تو بس تم اپنے قدموں میں جگہ دے دو تہذیب نے کہا قدموں میں جگہ دی جا سکتی ہے اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہت بکھری ہوئی تھی میں نے کہا میں اس احزاز کے لیے میڈم ایکس کا بہت مشکور ہوں اور میں اٹھ کر تہذیب کے پیروں کے پاس جا بیٹھا وہ مجھے واقعی اپنے قدموں میں بیٹھتے دیکھ کر باکھلا گئی بولی ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا ماضی میں میں نے کئی بار تمہاری جگہ لینے کی کوشش کر کے تمہیں جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا ازالہ کر رہا ہوں میں نے گلو کی را آواز میں کہا مگر میرے ہونٹوں پر مسکراہت تھی مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دو تہذیب میلکم ایکس تہذیب نے کہا تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے برابر ہیں اور میں ہستا ہوا اٹھ کر اس کے برابر سوفے پر بیٹھ گیا سائٹ ٹیبل سے رائٹنگ پیڈ اٹھا کر میں نے اس پر لکھا بظاہر تو یہاں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تہذیب جس سے شبہ ہو کہ اوشیل ہماری گفتگو سن سکے گا تہذیب نے میرے ہاتھ سے بالپوائنٹ لے کر کہا اس کے باوجود ہم محتاط رہیں گے میں نے لکھا تمہارا خیال درست ہے اب یہ بتاؤ کہ اوشیل مکائل کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تہذیب نے لکھا اس کمبخت کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا میں نے کہا ممکن ہے وہ کوئی نئی چال چلنے کی تیاریاں کر رہا ہو تہذیب نے لکھا فی الوقت تو اس کے امکانات ذرا کم ہی نظر آتے ہیں فارمولے حاصل کے بغیر وہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی حمد نہیں کرے گا میں نے لکھا تو کیا خیال ہے رقم کی وصولی کی رسید لے کر اسے یہیں قتل کر کے نکل چلیں اس نے کہا اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ کرنا قبل از وقت ہوگا معلوم نہیں حالات کیا کروٹ اختیار کریں جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق عمل کر لیں گے میں نے سر ہلا کر تہذیب سے متفق ہونے کا اظہار کیا اور جس کاغذ پر ہم نے لکھا تھا اسے جلا کر راکھ غسل خانے میں بہا دی احتیاطن پیڑ کے مزید دو تین کاغذ اور جلا دیئے تاکہ سادہ صفحات پر تحریر کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے جسے پڑھا جا سکے وہ رات اور اس سے اگلا دن اور رات ہم نے اوشیل مکائل کے مہمان کے طور پر سکون سے گزارے ملازمین ہماری ضروریات کا پوری طرح خیال رکھ رہے تھے جبکہ اوشیل مکائل دکھائی نہیں دی رہا تھا ہم نے بھی اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی زحمت نہ کی گویٹہ ہل کے بینک سے رقم کی وصولیابی کی رسید آنے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا تیسرے روز صبح ہی صبح ہمیں توامگاہ میں لے جایا گیا جہاں کھانے کی میس پر اوشیل مکائل بھی موجود تھا ہمیں دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا اور اس نے ایک فائل نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی اس نے کہا یہ لو میں نے رقم جمع کرا دی ہے کاغذات چیک کر لو میں نے مسکر آ کر کہا رقم تو پوری جمع کروائی ہے نا اوشیل وہ بولا کاغذات گواہی دیں گے کہ میں نے پورے پچھتر ملین ڈالر ہی جمع کرائے ہیں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا دراصل تم سے ڈر ہی لگتا ہے تم بزنس مین ہونا اور تمہارے تجارتی نظریات ذرا مختلف قسم کے ہیں اوشیل مکائل کا چہرہ مارے خفت کے سرخ ہو گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تہذیب نے کہا اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا اوشیل کے یہ کاغذات جالی نہیں ہیں وہ بولا تمہیں اختیار ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جا کر ان کاغذات کی تصدیق کرائے لیکن تصدیق ہونے تک بقیادو افراد کو یہی رکنا ہوگا میں نے کہا لیکن اوشیل اس کام میں تو کئی دن لگ جاتے ہیں تم نے ایک ہی دن میں یہ سارا کام کیسے کر لیا اوشیل نے ناغواری سے کہا مجھ پر بلا وجہ شبہ مت کرو میں نے رقم بہت ارجنٹ طریقے سے بھیجی ہے اور اتنی جلدی رسیدے منگوانے میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے محض اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اتنی جلدی کی ہے ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا میں نے کہا اس لئے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے مسٹر اوشیل میں نے فائل کھول کر اپنے سامنے رکھ لی رسید کی جانچ پڑتال میں نے بہت باری کی سکی اس لئے کہ اس کمبخت سے کسی بھی دھوکے بازی کی توقع کی جا سکتی تھی کاغذات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں نے فائل تہذیب کی طرف بڑھا دی تہذیب کے بعد ظاہر نے بھی کاغذات چیک کیے اوشیل مکائل خاصی بے چینی سے ہمیں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کاغذات کے اصلی ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے تم میں سے کون جائے گا میں نے کہا بظاہر تو ان کاغذات میں کوئی گڑھ بڑھ معلوم نہیں ہوتی تہام اس زمن میں حتمی فیصلہ میڈم ایکس ہی کریں گی تہذیب نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے کاغذات اصل ہی معلوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسٹر اوشیل سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے مزید کوئی ہماقت کی ہوگی اوشیل نے بیتابی سے پوچھا یعنی آپ ان کاغذات سے پوری طرح مطمئن ہیں تہذیب نے کہا ہاں میں ان کاغذات سے پوری طرح مطمئن ہوں اوشیل مکائل نے کہا گویا اب ہم مطلب کی بات کر سکتے ہیں تہذیب بولی تمہارا مطلب ہے کہ اب ڈی فوسٹر اور فارمولے تمہارے حوالے کر دی جائیں اوشیل نے کہا ہاں اب تو میں نے جرمانے کی رقم بھی ادا کر دی ہے تہذیب کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی کہہ تو تم ٹھیک رہے ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ مال یہیں منگوا دیا جائے یا تم ہمارے ساتھ چلو گے اوشیل مکائل بولا مناسب تو یہی رہے گا کہ وہ چیزیں آپ یہیں منگوا لیں تہذیب نے کہا بلکل منگوا لیتے اوشیل لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں خود جانا پڑے گا اوشیل بولا تو آپ تینوں میں سے کوئی ایک جا کر انہیں لے آئے بقیہ دو آدمی یہیں رک جائیں تہذیب مسکر آئی بولی اب ایسی بھی کیا بے اعتباری ہے مسٹر اوشیل بے فکر رہیں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اوشیل مکائل نے اسرار کیا لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے فارمولے اور ڈی فوسٹر کو لانے کے لیے ایک آدمی بھی بہت کافی ہے تہذیب دویل سانس لے کر بولی یہی تو مشکل ہے مسٹر مکائل ڈی فوسٹر اور فارمولوں کے حصول کے لیے ہم تینوں کا جانا بہت ضروری ہے اوشیل نے حق لاکر کہا میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کی کیا ضرورت ہے تہذیب نے کہا ہم تینوں میں سے ایک بھی فرد کم ہوا تو نہ تو ڈی فوسٹر مل سکے گا اور نہ فارمولے ہم نے اس سلسلے میں بہت سخت ہدایات جاری کی تھی وہ بولا اگر تم تینوں کا ہی جانا ضروری ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہی چلو تہذیب نے سوال یا نگاہوں سے میری طرف دیکھا میں نے تہذیب کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا ٹھیک ہے مسٹر اوشیل مکائل اگر صبر نہیں کر سکتے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تہذیب نے کہا ٹھیک ہے مسٹر اوشیل ہم آپ کو بھی ساتھ لے چلیں گے لیکن آپ کو تنہا چلنا ہوگا اوشیل مکائل کے چہرے پر بدحواسی کے آثار ابرے وہ بولا لیکن میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں تہذیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے بولی اس کی کیا ضرورت ہے اصولی طور پر تو ہمیں آپ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہی ہم نے اس کی اجازت دے دی یہی بہت کافی ہے اوشیل مکائل بوکھلایا ہوا نظر آیا بولا جن لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ میرے اعتبار کے آدمی ہیں تہذیب نے دو ٹوک انداز میں کہا لیکن ہم اسے پسند نہیں کریں گے مسٹر اوشیل کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے اوشیل گڑ بڑا گیا بولا میرے مطلب یہ نہیں تھا مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے تہذیب نے چکتے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر آپ یہی ہمارا انتظار کیوں نہیں کر لیتے اور نہ ہی فورمولوں سے لہٰذا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اوشیل نے گھبرا کر کہا ٹھیک ٹھیک ہے میں میں تنہا ہی چلتا ہوں لیکن میں ڈی فوسٹر کو کیسے قابو کروں گا تہذیب نے کہا اوہو آپ تو اس وجہ سے پریشان ہو رہے تھے بے فکر رہی ہے اسے بے ہوشی کی حالت میں آپ کے حوالے کیا جائے گا مگر شرط یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تنہا چلیں گے وہ بولا اگر اسے بحالت بے ہوشی میرے حوالے کیا جائے گا اور اسے یہاں لانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی تو مجھے تمہارے ساتھ تنہا چلنے میں کوئی اتراز نہیں تہذیب نے کہا دراصل ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں جن پر ہم بہت سختی سے عمل پہرا رہتے ہیں اس لیے یہ تاقید بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارا تاقب کرنے کی کوشش نہ کرے اگر آپ نے اس قسم کی کوئی بھی ہماکت کرنے کی کوشش کی تو یہ سوچ لیجئے گا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ڈی فوسٹر اور فارمولوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اوشیل مکائل کے دھک نگلنے کی آواز میں نے صاف سنی اس نے قہردار سی آواز میں کہا ٹھیک ہے مجھے یہ شرط بھی منظور ہے میرا کوئی آدمی تاقب بھی نہیں کرے گا تہذیب نے سر ہلا کر کہا آپ سمجھدار ہیں مستر اوشیل آپ نے تعاون کیا تو بہت جلد فارمولوں کے مالک بن جائیں گے اوشیل مکائل خاموشی سے اٹھ گیا اس نے تیار ہو کر آنے میں زیادہ دیر نہ لگائی اس نے پوچھا ہم کس طرح چلیں گے میں اپنی کار نکلوا ہوں یا کسی اور طرح چلنا ہے تہذیب نے کہا ہم آپ کی کار پر ہی چلیں گے مستر اوشیل لیکن آپ کار خود ڈرائیو کریں گے ڈرائیور کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں اوشیل مکائل کا چہرہ بچھ کر رہ گیا مگر اس نے ڈرائیور کو ساتھ لینے کے لیے اسطرح آر نہ کیا غالباً اس کا ارادہ یہ تھا کہ ڈرائیور کے روپ میں اپنے کسی خطرناک آدمی کو ساتھ لے لے گا دس منٹ کے بعد ہم اوشیل مکائل کی کار میں پیریس کی سڑکوں پر سفر کر رہے تھے کار اوشیل مکائل خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا تہذیب اس کے برابر بیٹھی اسے راستہ بتا رہی تھی جبکہ میں اور ظاہر پچھلی نشست پر تھے اوشیل مکائل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی اب فضول ہے لیکن اسے ٹھکانے لگانے کے طریقے کار کے بارے میں میرے اور تہذیب کے درمیان کوئی حتمی طریقہ تین نہیں ہو سکا تھا اب یہ کام تہذیب کے سر پر آ پڑا تھا مجھے کچھ کچھ اندازہ تھا کہ اس کے ذہن میں کیا طریقہ ہے کار تہذیب کی بتائی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی بددریج شہر سے باہر کی طرف جا رہی تھی اوشیل مکائل نے کہا یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اب تو شہری حدود بھی ختم ہو گئی تہذیب نے کہا ہم نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہماری منزل شہر کے اندر ہی ہے وہ بولا کہیں تم تاقب کا اندازہ کرنے کے لیے تو مجھے بے مقصد ہی مختلف سڑکوں پر نہیں گھما رہی میں نے کہا اس کا اندازہ تو ہو چکا ہے اوشیل ہمارے تاقب میں کوئی بھی نہیں ہے اوشیل نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا آخر مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ اب ہمیں مزید کتنا سفر اور کرنا ہے تہذیب نے بڑی معصومیت سے کہا کیا تم گھبرا رہے ہو اوشیل اوشیل بولا نہیں لیکن مجھے الجھن ہو رہی ہے شہر کے بعد اب مزافاتی علاقہ بھی ختم ہونے کو ہے معلوم ہے ہم 22 میل سفر کر چکے ہیں تہذیب نے کہا ہمیں تقریبا تین میل مزید سفر کرنا ہوگا مسٹر اوشیل واپسی میں پیٹرول تو ختم نہیں ہو جائے گا وہ بولا اس کی طرف سے بے فکر رہو ٹینکی فل ہے اس کے علاوہ کار میں پیٹرول کے فاظل ٹن ہر وقت موجود رہتے ہیں تھوڑی در کے لیے کار میں خاموشی چھا گئی پھر اوشیل مکائل ہی دوبارہ بولا آپ مجھے کہاں لے جارے ہیں میڈم ایکس اب تو مزفاتی علاقہ بھی پیچھ رہ گیا تہذیب نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا بس مسٹر اوشیل اس جگہ سے کار سڑک سے نیچے اتار لیجئے اوشیل حیرت سے مو پھاڑ کر رہ گیا کیا لیکن اس طرف تو کچھ بھی نہیں ہے تہذیب نے کہا حیرت ہے مسٹر اوشیل آپ پیریس کے باشندے ہو کر بھی نہیں جانتے کہ اس طرف کیا ہے میں نے کہا اس خزانے کو چھپانے کے لیے ایسی ہی جگہ درکار تھی اوشیل جس کی طرف کسی کا بھی ذہن نہ جا سکے اوشیل نے کہا ٹھیک ہے اور کار سڑک سے نیچے اتار دی اب کار کچھے راستے پر دوڑ رہی تھی تقریباً ڈیڑھ میل تک تو زمین سخت تھی اس لیے کار آگے بڑھتی رہی لیکن اس کے بعد ریتلا علاقہ شروع ہو گیا یہاں پہنچ کر رفتار سست ہوئی اور بلاخر کار رک گئی موسیقی